بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان لیڈران کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے سال دوہزار انیس کے بعد اور اس کے بعد ان کی واپسی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس حوالے سے پارٹی ابھی یہ گورخوض کر رہی ہے کہ کس لیڈر کو واپس لیا جائے اور کس سے انکار کیا جائے اور اس طوران جو گپتجنید کا جو سلسلہ ہے وہ ڈیریکلی اور انڈیریکلی ابھی بھی جاری ہے حالانکہ حالی میں جو پی ایسی کی میٹنگ ہوئی سرنگر کی اندر جس میں پی ڈی پی صدر محبا مفتی خود پرزائیڈ کر رہی تھی تو اس میں ایک چار میمبری کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی جس میں سرتاج مدنی جس میں گلام نبی لون ہانجورہ جس میں عبد الرحمان ویری اور جس میں ڈاکٹر محبو بیگ یہ چار اس کمیٹی کا حصہ رہیں گے اور یہی چار یہ تیع کریں گے کہ کس کو جو ہے پارٹی میں واپس بلائے جا سکتا ہے اور اس حوالے سے جو مزید گپتشنید کا سلسلہ ہے وہ یہی جاری رکھیں گے لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی بھی پی ڈی پی کی اندر کچھ آوازیں ایسی اُبر رہی ہیں جو کئی ایک ایسے لیڈران کے حوالے سے نفی کر رہی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ انہیں پارٹی کی اندر جگہ نہ دی جائے اور اس میں متعدد چیزیں جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائی جا رہی ہیں ایک اگر کسی کانسٹونسی کے اندر کسی لیڈر کے جانے کے بعد کسی دوسرے نے وہاں پر کام کیا وہاں پر محلت کی تو وہ اس سے چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس لیڈر کا قدر کیا چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس کو لے کر گپتشنید ہو رہی ہے اور بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ کر پھر پی ڈی پی صدر اور پی ڈی پی کے خلاف ایک مہم چلائی تھی تو ان کے حوالے سے بھی ایک آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ انہیں پارٹی کی اندر جگہ نہ دی جائے اور بھی کچھ معاملات ہیں جس کی وجہ سے انہیں جگہ نہ ملنے کی بات ہو رہی ہے ہمارے سینئر نیوز ایڈیٹر سنم اجاز اس خبر کو لے کر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنم چونکہ سب کی نظریں پی ڈی پی کی اس چار میموری کمیٹی پر ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی بریک کی تھی یہ خبر کے لگ بگ دس سے پندرہ کے قریب جو باگی لیڈران تھے ان کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن بعض کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اس پر پارٹی کے اندر کنسنسز نہیں بن رہا ہے اور انہیں اشاروں اشاروں میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے لیے جگہ نہیں ہے پیلکل حلال اگر ہم بھائیں تو دو چار نفری کمیٹی ہے یہ بھائی کا اتھارٹی ہے اور یہ لے اور دو والی سکتی ہے سودہ بازی ایک طرح سمکھیں گے ایک اگر سودہ کہیں سمجھنے کی کوشت کی جاری گیا اگر سپوز سنے مجاز کو پارٹی میں لے دے کہیں اس کا نام ہے جسے پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا تو یہ چار نفری کمیٹی ہے یہ یہی سمجھنے کی کوشت کری ہے کہ اگر ایسی جو بھی آدمی آنے پارٹی میں تو اس کو آنے سے کیا کیا فائدہ ہوگا اور کیا کیا نقصان ہوگا تو اس میں کچھ نام ہیں جن پہ جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں یا پارٹی ان کے ساتھ پہلے سے ہی ٹچ میں ہے لیکن کچھ پارٹی کی لیڈرشپ ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ناموں پہ اعتراض کر رہے ہیں سب سے بہرہ اعتراض ہے کہ ان کو نئے جو پرانے نام ہیں ان کو واپس لائے جاتا ہے تو ان کی جگہ پہ جن لوگوں نے کام کیا ان کا کیا کیا جائے گا یہ بڑا سوال ہے ان لوگوں نے جہاں جب پارٹی ملوشن خراب کی جب پارٹی کے ساتھ کوئی ہی تھا نہیں تو ان لوگوں نے زیرو سے سٹار کر کے پارٹی کو کہنے کہیں بنائے رکھا تو ان کا کیا کیا جائے ایک وہ سوال ہے دوسرا یہ سوال ہے کہ جو لوگ آ رہے ہیں ان کے آنے سے کیا وہ سیٹ سیف ہو جاتی ہے سکر ہو جاتی ہے تو اگر سیٹ سیف اور سکر ہو جاتی ہے تو پھر ان کو لائے جائے اور پھر اسی طرح کچھ نام ہیں جن پر پیٹی پی کے حل کے بتانے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کو اگر لائے جائے تو پیٹی پی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہار ہی جائے نہیں کوئی سیٹ جیتے گی نہیں تو پھر ان کو لائنے سے کیا مطلب ہے تو یہاں پہ جا رہا ہے کہ جو لوگوں نے اب تک کام کیا ہے ویسے بھی سیٹ ہار نہیں ہار نہیں ہے تو جو لوگوں نے کام کیا ہے ان کو ہی وہی پہ اکامریٹ کر کے سیٹ کو اگر بڑھایا ہے تو یہ کچھ کام ہیں دو تی نام ہیں جن پر ابھی اس طرح کا جو اسمنجس ہنڈی کا لفظ ہے جس وہ بنا ہوا ہے تو اس میں ابھی تک یہ چار نفی جو ٹیم ہے یہ فسی ہوئی ہے لیکن اس کو بھی شاید کہیں کہیں اگلے دو دنوں میں فائم ناج کیا جائے گا اور دو دنوں کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتے بھی لوگوں کو اینٹری ملے گی جتے بھی لوگ آ سکتے ہیں یا جتے لوگوں کو لائنا چاہتی ہے پارٹی چاہی دن کا آنا شروع ہو جائے گا لیکن اس میں کچھ سوال ایک اور کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں ان کے بھی اپنی گروپ بندی ہے ان کے بھی اپنے ایک ہے کہ سببوز اگر سنم اجاز یا اے آدمی آنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ دو تی لوگوں اور بھی ہیں تو اس کے ساتھ پر رہیں سارے پر رہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں اور یہ فرمالٹی جو ہے یا جو پروسس ہے اس کو فائم لائز کیا جا رہا ہے اور یہ ڈسکسن وغیرہ جو وہ چل رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کو آنا ہے اور پارٹی کے جو چارٹ اپنی کمیٹیاں ان لوگوں کا آپس میں اس کو پہت کر رہا ہے تو اگلے دو دنوں تک یہ فائنل ہو جائے گا کون کون انٹری آت پا سکتا اور کس کس کو انٹری کی جگہ دروازے میں جگہ نہیں ملے گی واپسی ہو رہی ہے اور پی ڈی پی نے اس کے لیے من بھی بنا لیا ہے موڑ بھی بنا لیا ہے کہ بھلے ہی کچھ ہی افراد کو یا کچھ ہی لیڈران کو ہم لیں گے لیکن واپسی تو ضرور ہو جائے گی یعنی ان کے لیے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں نمبر ون نمبر دو جانا چاہیں گے کہ کب تک یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جن پر کنسنسز بن رہا ہے اور پھر ان کی جوائننگ ہوگی میں نے کہا ہے کہ اگلے دو دنوں میں یہ سٹرائیٹی بھی تائک کی جائے کہ جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے تو ان کے لیے کس طرح فارمولا اپنایا جائے کس طرح سے بیڈیا کو بتایا جائے کہ فلانی فلانی آ رہا ہے 塌 ساری فارمولتیز اور کس طرح سے پروسس شروع کیا جائے کیونکہ کافی ٹائم سے یا دو پارٹی سے ناراج تھے یا کچھ اور تھے یا دوسری پارٹی میں تھے تو ان کو واپس رہانے سے پہلے فارمولٹی کس طرح سے ہوگی کس طرح سے انعنو سمنٹ کی جائے گی اور کس طرح سے میڈیا کو بتایا جائے گا کہ خلانی دن سپورت پانچ چھ سات جولائے کو ہماری پارٹی کا فنکشن ہے اس میں یہی پارٹی جوائن کر رہا ہے تو ایک سٹیل کی اس کی طرح پتہ جاری ہے تو اگلے دو دن اس کو زیادہ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے اور دو دنوں کے بعد یہ پروسس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا بعض خبریں تو یہ بھی چڑھ رہی تھی کہ ان کے لیے ایک گرینڈ ایونٹ کا انتظام ہوگا جس میں یہ سبھی واپس آ سکتے ہیں تو یہ بھی ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی تھی تو کیا اس کی کوئی تصدیق ہو پائی ہے نہیں اس طرح کیا بھی کوئی تصدیق اس کی نہیں ہو رہی ہے صرف یہ بادوں بادوں میں پتہ چل رہا ہے ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ کسی ایتھنٹک سور سے اس کی تصدیق نہیں ہو رہی ہے صرف بتایا جا رہا ہے اور اگرچہ کچھ ریڈران سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ بھی اس کو خلال بے پکی ہی بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ خلال ہواہی ہی ہے زمینی حقائق سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ سانم اجاز جانکاری دینے کے لیے سانم اجاز ہمارے سینئر نیوز ایڈٹر ہمارے ساتھ اس خبر کو لے کر جو پی ڈی پی کے اندر جو باگی ریڈران تھے جنہیں پارٹی چھوڑ دی تھی اپٹر ایپروکیشن آپ آٹیکل 370 اور اس کے بعد الگ الگ پارٹیوں کے اندر چلے گئے تھے اور ان کی حالیہ دنوں جو پارلیمنٹ کے انتخابات ہوئے اور اس میں زیادہ کچھ حاصل نہ ہونے کے بعد کئی نہ کئی ایک نئی ٹرانزیشن جو ہے اس ساری سٹویشن کے اندر دیکھی جا رہی ہے تو جس کے چلتے اب ایسے کئی سارے لیڈران کا موڈ بن رہا ہے کہ وہ دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر اب اپنی جو پیرنٹ آرگنزیشن کی تھی اپنی پیرنٹ پارٹی تھی یعنی پی ڈی پی تھی تو اس کے اندر وہ اپنا پاؤں واپس جمائیں گے لیکن اب ان کی لئے پاؤں جمانے کے حوالے سے کیا زمین زرخیز ہے یہ ابھی دیکھا جا رہا ہے چار ممبران پر مشتمل کمیٹی پہلے تشکیل دی گئی ہے پی ڈی پی کی جانب سے اور وہی اس حوالے سے ایک حتمی رائی بنا سکتے ہیں جس میں پھر پی ڈی پی صدر محبا مپتی انہی ناموں کو مہر سبت کر سکتی ہے جو ریکمینڈڈ ہوگے اس کمیٹی کی جانب سے اور یہی کمیٹی اس حوالے سے ان ریڈران کے ساتھ جو سلا مشورہ جارے رکھے گی لیکن پھر وقت تک یہی خبریں آ رہی ہیں کہ ایسے ریڈران جو واپس آنا چاہتے ہیں وہ اپنے کنیکشنز جو ہے ڈونڈ رہے ہیں اپنے کانٹیکٹس جو ہے ان کے ساتھ ابھی بھی رابطے میں ہیں اور اس حوالے سے کب تک کوئی حتمی پیش رفت ہو جاتی ہے تب تک آپ کو بھی انتظار ہے اور ہمیں بھی انتظار ہے چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں کپوارا کی کیونکہ کپوارا کے اندر فورسز اہلکاروں کے جانب سے ایک سرچ آپریشن چلایا گیا اور اس سرچ آپریشن کے دوران ہتھیار برامت کر دیا گیا ہے موسیقا 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 جو ہے وہ ایک عام کسان کی بات کرے اور اس کسان کے نقش و قدم کا چلنے کے لیے باقی لوگ جو ہیں وہ تیاریاں کریں اور وہ کسان جس کا اتنے بڑے پیمانے پر نام لیا جائے جس کی سکسس سٹوری کو پرائمسٹر اپنی زبان سے کہیں تو اس کے کہنے کے پیچھے جو لاجک ہے آنڈیبل پرائمسٹر صاحب کا یہ ماننا ہے اور وہ یہ کرتے آ رہے ہیں کہ ہالسٹک اگری کرٹر ڈیولپمنٹ پروگرام جو جمہو کشمیر حکومت نے بنایا ہے انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے بنایا ہے کہ ہمارے آنڈیبل پرائمسٹر چاہتے ہیں کہ ملک کے جتنے بھی کسان ہیں ان کی جو آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو یہ کشمیر کا اور خاص کر دسٹرک پرواما کے اس ایرے کا جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں یہاں کا جو سنوپیز ہے کہ وہ لندن گیا دو ہزار اکیس میں جمہو کشمیر حکومت نے ایک پہل کی تھی کہ کچھ چیزیں جو بیرون ملک لے جانی ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ بیسیک لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے اس کو بھی باہر کے ملک میں بوجھوایا پھر اس سال ابھی جو ربی ہمارے گزر گیا اس کے بیچ میں ہم لوگوں نے بلیک کیرٹ جو تھی وہ بھی باہر بوجھوائی اور یہ کنسائنمنٹ جو لندن اس وقت بیجی گئی یہ پروف آف کنسپٹ اسی لیے کیے گئے کہ سب سے پہلے کسان جو ہے اس کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے کیا کیا اقدامات دیں مہمان پورا مہمان محلہ لالچوک انتناک میں آگ کی ایک واردات میں کئی سارے ریاحیشی مکان آگ کی نظر ہو گئے نہ صرف ریاحیشی مکان بلکہ یہاں آس پڑوس میں جو دکانے بھی تھی وہ بھی نظر آتش ہو گئی دورانے شب یہ آگ یہاں نہ مدار ہوئی اور اس کے بعد آگ پر کابو پانے کے لیے جو فائر بگیڑ یہاں پر پہنچ گئی مہمان پورا مہمان پورا مہمان پورا مہمان پورا مرزن اب بات کرتے ہیں باغندر روڈ کی یہ باغندر نارکرا بڑھغام کے اندر ایک عنہ پڑھتا ہے جہاں پر کچھ وقت پہلے ایک روڈ کی تعمیر ہو گئی تھی اور اس حوالے سے اس کی میٹلング تھی سولنگ تھی یا باقی چیزیں اس کے کی کرنے تھے وہ ہو گئے ہیں لیکن فر جب میرنمائزیشن کا وقت آغیا Universi تو مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک مقامی شخص نے یہاں پر کام روک دیا لیکن کام روکنے کے بعد جو ایتورٹیز کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اس حوالے سے فردر کیس کو آگے بڑھائے لیکن اس نسبت سے کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر مذکورہ شخص یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہیں معوضہ دیا جائے تو پھر انہیں معوضہ دیا جائے اگر وہ معوضہ کے حق دار نہیں ہے تو اس نسبت سے جو قانون کے تحت کاروائی ہوگی تو وہ بھی ہو جانی چاہیے کل ملا کر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کیا جائے اور عراقے کے اندر جو یہ روڈ ہے جس کی حالت خراب ہے اسے چلنے فٹنے کے کابر بنا دیا جائے اور اسے اس کی میکنمائزیشن کی جائے کیونکہ اس روڈ کی خستہ حالت کی وجہ سے لوگوں کو کافی ساری مشکلات کا سامنا ہے تصویروں کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کیسی ہے پانی جمع ہو گیا ہے چاہے یہاں سے بزرگ خواتین گزر رہی ہوں بچے گزر رہے ہیں بزرگ گزر رہے ہیں ہر کسی کو یہاں چلنے فرنے میں کافی دکتوں کا سامنا ہے اور یہ تب ہو رہا ہے جب ہم ایکیسی صدیقی اندر ہیں اور یہ شہر سندگر کے بلکل عقب میں بلکل نزدیک میں علاقہ نارکورہ بڑھگام جس کے ساتھ یہ باغندر کا محلہ ہے لیکن یہاں سرکار کی نظروں سے اوجل نظر آ رہا ہے جو آپ ابراہیم کالی کے متعلق پوچھ رہے ہیں وہاں سے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ آرن بی نے یہاں پہ کام کیا جی ایز بی بی ڈالا جی ٹو بی ڈالا لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں ان کو آپس میں لڑائی ہے دو تین آدمیوں نے میرے سے بعد بھی پھون پر کہا کہ یہ لینڈ ہمارا ہے یہ راستہ ہمارا ہے اور ہم نے اس سے پیسے نہیں لیے ہے جو وہاں کے رہنے والے ہیں تو ہمیں کام روکنا پڑا ہے اسی کی وجہ سے پھر انہیں ریپریزنٹیشن کی ریونیو آف سرس کے ساتھ تو ریونیو آف سرس اگی تک نہیں آئے کہ یہ مسئلہ خل ہونا چاہیے ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کام کیا ہے جو یہ پیچ کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ مسئلہ ریزول نہیں ہوگا تب تک کام نہیں ہو سکتا ہے موسیقا 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 اجاب بچانریم ممارک سے بچانریم ہے مجھے سر قصصہ ہمارے پر 6 سTERP ایک ایک واقعہ چاہر ہی ثابت دور پر 6 ستقالیم ہے جس کے قصود ہے کہ ایک بچانریمی ہے اگر عام نے لچسن یاد چین فیویییییییییییی حوالاننگ ہاتھ ہے سے ایام بنenas ویڈی گیاں اگر پوری دیگری ستقالیم ہاتھ ہے ایک بچانریم ہاتھ چیز نے لیمیشوییییییییییییییییییییییییییتی موسیقا 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 مادیم سے ہم یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں تھوڑا فورسٹ کے ساتھ جڑیں ان کو فورسٹ کا اہمیت کا جو آلیڑی پرانی جنریشن ہماری اس چیز کو سمجھتی ہے اور نئی جنریشن کو بھی ہم اس طرف جڑیں کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹی موسیقی 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 دیجئے اپنے میز پان میر ہلال ہانجری کو آج کا سپیشل ریپورٹ یہی پر اقترام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ فی امان اللہ